جموع کشمیر میں عسکریت پسندی ختم نہیں ہوئی صرف مذاکرات ہی جموع کشمیر میں آمن کو یقینی بنا سکتے ہیں ڈاکٹر فارق عبداللہ کا ایک بڑا بیان آج پھر سے سامنے آیا اور ان نے صاحب طور پر کہا ہے کہ پاکستان سے بات چیت کیے بغیر جموع کشمیر میں آمن کی بحالی نہیں ہو سکتی کیونکہ گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے کوکرناگ آنتناگ میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے بیچ جڑپ ہوئی جس جڑپ میں ہمارے دیش کے تین جوان شہید ہوئے جن میں ہمارے جموع کشمیر پولیس کا ڈپٹی سپریڈانٹا پولیس ہمائیوں بٹ بھی شامل ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آج ڈاکٹر فارق عبداللہ ہمہامہ بٹگام جا پہنچے جہاں پر دیوائی ایس پی ہمائیوں بٹ کا گھر تھا وہاں جو ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ پہنچے وہاں پر جو ہے ہمائیوں بٹ کی فیملی کے ساتھ اظہار تازیت کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر فارق عبداللہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموع کشمیر میں ملٹنسی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے جو اس وقت مرکزی سرکار آسکریت پسندی کو ختم کرنے کے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے اس سے سوچنا چاہیے اس سے دیکھنا چاہیے کہ جموع کشمیر میں ابھی تک آسکریت پسندی ختم نہیں ہوئی ہے اور اگر جموع کشمیر میں آمن کی بحالی کو یقینی بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں بیٹھ کر باتچیت کرنے چاہیے کرنی چاہیے کیونکہ باتچیت کے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فارق عبداللہ نے ساتھ طور پر کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ جموع کشمیر میں آسکریت پسندی کا خاتمہ نہیں ہوا ہے اور انہیں یہ کہا کہ ہم اس وقت تک جموع کشمیر میں آمن کی بحالی کو یقینی نہیں بنا سکتے جب تک ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہ کریں مذاکرات نہ کریں تب تک جموع کشمیر میں آمن کی بحالی جو ہے وہ ناممکن ہے اور ساتھی ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ دشمن کے ساتھ فائٹ کرنا دشمن کے ساتھ لڑنا اس سے دسٹرکشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور انہیں کہا کہ یوکرین جو ہے اس کی ایک پرفیکٹ ایکزمپل ہے اگر آپ نے مسال دیکھنی ہے تو آپ یوکرین کی مسال دیکھ لیجئے کیونکہ اگر آپ دشمن کے ساتھ لڑیں گے دشمن کے ساتھ فائٹ کریں گے تو اس سے نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا اور آج جہاں ڈی وی ایس پی ہمائیوں بٹ کے گھر جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہنچے تھے وہاں پر جو ہے ہمائیوں بٹ کی فیملی کے ساتھ اظہار تازیت کیا اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بڑا خلاصہ کیا انہیں صاف طور پر کہا کہ مرکزی سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ مرکزی سرکار دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہے لیکن زمینی سطح کے جو حقائق ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں آئے روز ہم اپنے دیش کے جوانوں کو جو ہے وہ کھو رہے ہیں کیونکہ گزشتہ کل ہم نے دیش کے تین جوانوں کو کھویا ہے اس دیش کے لیے ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جس میں ہمارے انڈین آرمی کے دو جوان تھے ہمارے جموع کشمیر پولیس کا ایک جوان تھا انہوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اس دیش کی شرکشہ اور سیکیورٹی کے لیے اس دیش کی حفاظت کے لیے لیکن مرکزی سرکار اپنی زد بر اڑی ہوئی ہے فارق عبدالا کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے وہ پاکستان کے ساتھ بات کرے کیونکہ دشمن کے ساتھ ہم فائٹ کر کے جنگ نہیں جیت سکتے دشمن کے ساتھ اگر ہم فائٹ کریں گے تو ہمیں نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا جموع کشمیر میں اگر آمن کی بالی کو یقینی بنانا ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے کیونکہ پاکستان ہی آسکریت پسندی کو جموع کشمیر میں فروuğ دے رہا ہے اس وقت اگر جموع کشمیر میں آسکریت پسندی ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے ہے کیونکہ پیر پنجال ایریا میں بھی آپ نے دیکھا پیر پنجال ایریا میں بھی آسکریت پسندی جنم لے رہی ہے آئی روز جو ہے وہ پیر پنجال ایریا میں بھی ہمیں انکانٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں وادیہ کشمیر میں تو یہ آئے روز کا معمول ہے لیکن آج صوبہ جس طرح سے سیکیورٹی فورسز کی بات کریں جب وہ کشمیر پولیس کی بات کریں یا انڈین آرمی کی بات کریں انہوں نے پھر سے سرچ آپریشن ریزیوم کیا اور ابھی ابھی جو ایک نیا سٹیٹمنٹ پولیس کی جانت سے جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر سے جو ہے وہ آسکریت پسندو کی جانت سے جو ہے وہ گولیاں شروع ہوئی ہیں یعنی انہوں نے پھر سے جو ہے وہ گولیاں چلائی ہیں اور پورے ایریا کو جو ہے وہ کارڈن آف کر لیا گیا ہے عزیر خان یہ ایک لوکل آسکریت پسند جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور لشکر تویبہ کا آسکریت پسند جو ہے اس پورے معاملے میں جو ہے وہ شامل تھا لیکن اب ڈرونز کے ذریعے ہالیکپٹرز کے ذریعے اور ہماری انڈین آرمی کی بات کریں جموعہ کشمیر پولیس کی بات کریں یہ سبھی جو ہیں وہ لگتار ان آسکریت پسندوں کو دبوچنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ اب فریش فائرنگ وہاں پر ریزیوم ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسکریت پسند وہیں پر ابھی چھپے ہوئے ہیں جموعہ کشمیر پولیس اور انڈین آرمی انہیں ہرگز نہیں بکشے گی کیونکہ انہوں نے ہمارے دیش کے تین جوانوں کو شہید کیا ہے انہوں نے ہمارے دیش کے تین جوانوں کو شہید کیا ہے اب انڈین آرمی اور جموعہ کشمیر پولیس انہیں ہرگز بکشے گی نہیں تب تک انہیں جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا جب تک انہیں موت کے گہت نہ اتارا جائے لیکن اگر ہم بات کریں شہید ڈی وی ایس پی ہمارے یوں بڑ کی تو ڈاکٹر فاروق عبدالہ آج ہمارہ بڑ گام میں جا پہنچے تھے ان کے گھر جا پہنچے تھے ان کے اہلے کھانا کے ساتھ اظہار تازیت کیا اور اس کے بعد فاروق عبدالہ کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہم نے اگر آمن کی بحالی کو یقینی بنانا ہے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ دشمن کے ساتھ لڑ کر ہم جو ہے وہ آمن بحال نہیں کر سکتے اس بارے میں مرکزی سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ جموعہ کشمیر میں آمن بحال ہو اور جموعہ کشمیر سے آسکریت پسندی کا خاتمہ ہو بارال آپ لوگ کی کیا کچھ رائے ہیں آپ بھی کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا